دوستو آج چھبیس گیارہ کو ممبئی حملوں کو سولہ سال ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر جے شنکر نے بڑی سخت ایک ٹویٹ کی ہے پاکستان کے حوالے سے چھبیس گیارہ ممبئی حملوں پر انڈیا کے اسٹرنل افیرز منسٹر ڈاکٹر جے شنکر لکھتے ہیں نیور فرگیٹ نیور فرگیو اچھا اب یہ ایک میسیج ہے ان کا یہ کہہ جے شنکر ہے کہ آج کے دن چھبیس گیارہ کو ڈاکٹر جے شنکر پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے ساتھی ساتھ بات ہم کر رہے ہیں عمران خان کے پروٹس کی تو جی وہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے جہلات ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں اور جی پولیس والے بھی لگا دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں کھڑی کر دی گئی ہے نمازکار دوستو سوگت آپ سبی کا ایپ ہندوستان چینل پہ تو دوستو آج ہے چھپیس گیارہ اور آپ میں سے ساید بہت لوگ ایسے ہوں گے جو کی اس ڈیٹ کو ایک بہت بڑی گھٹنا ہوئی تھی جس کو ساید بھول بھی گئے ہوں گے لیکن آج ہی کے دن بھارتی بیدیس مندری ڈاکٹر جے سنکر صاحب نے اس ڈیٹ یعنی اس تاریخ چھپیس سے گارہ کو بھارت میں جو گھٹنا ہوئی یعنی ممبئی کے جو تاج ہوتل پہ پاکستانی دستگردو دوارہ ایک بڑا حملہ کیا گیا تھا اور جس میں نہ صرف بہت ساری بھارتی مارے گئے تھے بلکہ اس ہوتل کے اندر ٹھہرے کئی بیدیسی بھی مارے گئے تھے اور یہ گھٹنا بھارت کے مورڈرن اتحاص میں ایک بہت بڑا داغ ہے جس سے ہمیں بھارتی ایک سبق لینے کی ایک سیخ لینے کی ضرورت ہے رہی بجائے کہ ڈاکٹر جے سنکر صاحب نے آج کے دن ٹویٹ کر کے جو لوگ شاید اس گھٹنا کو بھول گیا ہوں گے ان کو بھی یاد دلائیا ہے اب کئی لوگ یہ بھی سوچیں گے یہ گھٹنا تو بہت پرانی ہوگی اس کو آدھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے دوستو یاد رکھے گا کہ ایک بہت ہی فیمس اور مسہور کورٹ ہے کہ جو اپنی اتحاص کو بلا دیتا ہے اتحاص اس کو بلا دیتا ہے لیکن ہاں ساتھ میں یہ جرور ہے ان اتحاص کی باتوں کو یاد رکھ کر کے ان سے سبق سکھ کر کے وہ کوئی دیسو انڈویجول اسے اپنے فیچر کی اور دیکھنا چاہیے دوستو آج چھبیس گیارہ کو ممبئی ہم لوگوں سولہ سال ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر جے شنکر نے بڑی سخت ایک ٹویٹ کی ہے پاکستان کے حوالے سے زاری بات ہے کیونکہ انڈیا کا موقف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے نان سٹیٹ ایکٹرز جس میں لشکرے طیبہ جیسے جو میلٹینٹس ہیں ان کو بیجا اور حملے کروائے تو جے شنکر نے اس حوالے سے آج ایک ٹویٹ کی ہے اس ٹویٹ میں انہیں کہا ہے کہ نیور فکیٹ نیور فکیو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں ہم آپ کو بھولے نہیں گے اور ہم نہ آپ کو ماف کریں گے this is what جے شنکر is saying this is very significant کہ آج کے دن چھبیس گیارہ کو ڈاکٹر جے شنکر پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ماف نہیں کریں گے we will not forgive you this is a message بہرحال آپ کو پتہ ہے چھبیس گیارہ جو ہے اس حوالے سے آج اگر پاکستان میں جیکھا جائے تو یہاں پہ تو اقتفان برپا ہے عمران خان کی جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے اسلام آباد کیپٹل کے اوپر ایک حکومت کہتی ہے دعویٰ بول دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہا کرانے آئے ہیں سو اس طرح کی جو سیچویشن ہے اب انڈیا اپنی جو دوہزار آٹھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لشکر تیبا کے حوالے سے حافظ سعید جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا انڈیا کا پرائمری انٹرسٹ ہے اور یہ کورا نیٹ ورک تھا بہرحال ہار بندہ جو ہے وہ اپنے جگہ پہ آپریٹ کر رہا تھا اور بعد میں وہ پتہ چل گیا تو انڈیا کا یہ ٹارگٹ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں اندر ان لوگوں کو جنہوں نے کشمیر میں دماغے کی ہیں یا کشمیر میں انوالڈ رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کرے حافظ سعید انڈیا کی ٹاپ ٹارگٹ ہے اور اس سلسلے میں بہت دفعہ ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کرنے کی بات کی ہوئی ہے لیکن وہ جو لاہور والا اٹیک تھا مجھے لگتا وہ سب سے زیادہ تھا اور انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ بہت انسائٹ پاکستان جو ہے وہ اپریٹ کر رہی تھی ان کا نیٹ ورک ان کے لوگ ان کی جو آن گراؤنڈ انفرمیشن تھی ان کو اندر سے مل رہی تھی بٹ انہوں نے کئی لوگوں کو ضرور پاکستان سے خریدا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جن کا کام یہ تھا کہ وہ جانتے کہ حافظ سعید کہاں ہیں اور پھر اس حساب سے وہ جو پلاننگ کی تھی کہ ایک جو ایکسپلوسیو ہے وہ آئے آگے اسے وہ گاڑی کوئی اور بندہ لے وہ مورٹر کے سے ٹرائول کرے لاہور میں ایک ریزیڈینچل کمپاؤنڈ میں جائے اور اب ایک دھماکہ ہوتا ہے اور سب کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں سو وہ ایک انڈیا نے بڑی جیسے کہتے ہیں نا بڑی لمبی واردات جالی تھی لیکن وہ حافظ سعید اس میں بچ گئے دن آئی تنک ان کو کہیں اور شفٹ کر لیا گیا بہرحال اب چھبیس گیارہ کے حوالے سے چھبیس ایک فورن نیشنل سے تین سو لوگ زخمی ہو گئے یہ انڈیا کی جو سٹوری ہے یہ پوری دنیا میں بھی کی ہے انڈیا کا یہ موقف جو ہے یہ پوری دنیا میں لوگوں نے بائے کیا لوگ پیپل بلیو کہ یہ دیکھوز ایکٹ آف ٹیرر اور اسی لیے یہ تو ڈاکٹر جے شنکر نے کہنا چروع کر دیا دیکھیں دے مومنٹ ڈاکٹر جے شنکر حلف دیا ساری پوزیشن میں آئے انہوں نے ایک تف لائن لی پاکستان کی اوپر بکوز وہ تف لائن جو ہے وہ امید شاہ اور پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں ان کی طرف سے وہ تف لائن تھی اب انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کہ انڈیا کا موقف ہوتا ہے یا کچھ کشمیر میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہٹ کریں گے اور یہ سیچوشن مزید کریٹیکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب انڈینز کہتے ہیں ہم ہٹ کریں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں یس یہ آپ کا حق ہے جیسے امریکنز نے اور میں نے اب وہ کہا تھا کہ ڈانالڈ رم کی ایڈنسٹریشن میں ان کیس در ایس سامتنگ وچھ ہیپنز ان کشمیر پھر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پھر انڈیا حملہ کرے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کہے گی یس صحیح کی ہے بہرحال اب انڈیا نے اس کی جو چھبیس گیارہ جو ہے اس کو انہوں نے اس بمانے پر لے ہیں کہ انہوں نے اس کی جو انٹرنیشنل سگنیفیکنس ہے وہ بڑھا دی ہے مومبائی اٹیکس کے بعد اور انہوں نے اس کو جو کمپیریزن ہے وہ سپٹمبر الیون کے ساتھ کرنا شروع کر دیا اچھا اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو روزانہ ہوگی بنیاد میں جب پبلک سکول میں پتہ نہیں کتنے سو ڈیٹھ سو بچے کو شہید کر دیا گیا تھا پاکستان تو اپنا کیس کو ہائلائٹ نہیں کر سکا نا کیونکہ انڈیا کہتا ہے جی آپ کے ہاں تو روز ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو کبھی کبھی یہ چیز ہوئی ہے تو ہمارا یہ ایک انسلینٹ ہے دیکھا ہے جو پاکستان اپنے ہی مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنے میں ناکام رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ سب کو جہاں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہیں پر اس وقت ایک اور بہت اہم دن ہے اور خاص طور پر انڈیا کے لئے تو بہت ہی زیادہ یہ اہم دن ہے اور وہ اس لئے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 26.11 21 اور مومبائی حملے کون بھول سکتا ہے 16 years ہو چکے اس بات کو اب اس موقع پر اس دن کی مناسبت سے انڈیا کے ایکسٹرنل افیرز منسٹر ڈاکٹر جیشنکر نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں ڈاکٹر جیشنکر نے کہا ہے 26.11 مومبائی حملوں پر انڈیا کے ایسٹرنل افیرز منسٹر ڈاکٹر جیشنکر لکھتے ہیں نیور فرگیٹ نیور فرگیو اچھا اب یہ ایک میسیج ہے ان کا بات یہ ہے کہ دیکھیں آفیسلی وہ ان کی یہ ٹویٹ نہ آتی تو حیرانی ہوتی ٹویٹ آنے پہ تو حیرانی نہیں ہے یہ ٹویٹ جو انہوں نے لکھی لیکن انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت دیکٹ کیا ہے ان کے جو ورڈنگ ہے وہ بہت دیکٹ بہت پریسائز انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو کبھی یہ بھولیں گے اور اوویسلی کوئی بھی کنٹری کوئی بھی نیشن یہ کیسے بھول سکتا ہے اور نہ ہی کبھی ہم معاف کریں گے اصل میں یہ بات جو دوسری ہے کہ ہم معاف بھی نہیں کریں گے موسیقی